ادھرہ کنڈ کے نینی تال میں خلقی برباری ہوئی ہے جس سے کہ بہاں کا موسم گلزار ہو گیا ہے لیکن نینی تال پہنچے پرٹکوں کو اب بھی برباری کا انتظار ہے اس دوران برباری کے بعد کی تصویریں سامنے آئی جو کی بہت خوبصورت تھی وہاں وادیوں کے اوپر سے بادل اڑتے دکھائی دیئے جس نے بھی اس تصویر کو دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا اس کے علاوہ نینی تال میں برف کی سفید چادر بچ گئی ہے سالک سے لے کر پہاڑ اور پیڑ تک برف ہی برف نظر آئی اس دوران ہلکی برباری کے بیچ پرٹک اپنے اپنے ہوتیل سے باہر نکل آئے اور برباری کا لطف اٹھاتے دکھائی دیئے لیکن اب بھی پرٹکوں کو بھاری برباری کا انتظار ہے اور درجمو کشمیر کے سون مرگ میں بھی جم کر برباری ہوئی ہے جسے کہ وہاں روڈ سے لے کر گھر تک ہر جگہ برف کی موٹی چادر دکھائی دی جہاں تک نظر گئی وہاں صرف اور صرف برف ہی برف نظر آئی برباری کے وجہ سے سالک پر تین فیٹ موٹی برف کی چادر دکھائی وہیں اچائی پر بنے گھر تک برف کا ٹیلا نظر آیا سالک پوری طرح سے برف سے دھکی ہوئی تھی تو وہیں سالک کے دونوں طرف برف کی سفید چادر دکھائی دی جس نے پورے سون مرگ کو دھک دیا تھا برباری کے وجہ سے سون مرگ میں تاپمان تیزی سے لڑک گیا وہیں برباری اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے لوگوں نے خود کو گھروں میں قید کر لیا اس کے ساتھ ہی انمان جتا ہے جا رہا ہے کہ آگے بھی اس طرح کی بھاری برباری سون مرگ میں ہوگی ادھر نیپال سے لائی جا رہی شالک رام کی شلائیں بھارت پہنچ گئی ان شلائوں سے بھگوان رام کی وہ پرتمہ بنائیں جائیں گی جن کی ستھاپنا آئیودھا کے بھبے رام مندر میں کی جائے گی اسی لیے بیہار سے لگنے والے نیپال کے بارڈر سے جب یہ شلائیں بھارت میں داخل ہوئیں تو رام بھکتوں کی بھاری بھیڑ جمع ہو گئی لوگوں نے جوش اور اجساہ کے ساتھ ان شلائوں کا سواگت کیا دو شلائوں کو الگ الگ ٹرکوں پر لائے گیا جو دو فروری کو آئیودھا پہنچ جائیں گی ان دونوں شلائوں کا وزن کل بارہ ہزار ساتھ سو کلو بتایا جا رہا ہے ان شلائوں سے بھگوان رام اور سیتا کی مورتیاں منائی جائیں گی یہ وہی مورتیاں کی جن کی ستھاپنا آئیودھا کے بھبے رام مندر میں ہوگی مانا جا رہا ہے کہ آئیودھا کے بھبے رام مندر کا گراؤن فلور دوزار چوبیس میں بن کر تیار ہو جائے گا اور لوگ مندر میں پہنچ کر بھگوان رام کے درشن بھی کر پائیں گے ہندو دھر میں شالگرام کے پتھر کا خاص مہتو ہے اسی لیے ان بڑی بڑی شلائوں کو نیپال سے منگوائے گیا اور دعویٰ کے اجارہ ہے کہ یہ ہزاروں سال پرانے ہو سکتے ہیں نیپال کی گنڈکی ندی میں عام طور پر یہ پتھر پائے جاتے ہیں پورانک کتھاؤں میں ماتا تلسی اور شالگرام کے ویباہ کا ذکر ہے مانا جاتا ہے کہ ان پتھروں میں بھگوان بشنو کا نواز ہوتا ہے اس لیے ہندو دھرم میں گھر میں شالگرام کے پتھر کو رکھنا بہت شب مانا جاتا ہے خاص طور پر ان پتھروں کو مورتی بنانے کے لیے منگوائے گیا ہے نیپال سے لائے گئی بھاری بھرکم شلاؤں کی بھارت میں پہلے جانچ کی جائے گی کچھ ٹیسٹ کے بعد یہ پتہ لگایا جائے گا کہ ان شلاؤں سے مضبوط مورتی بنائی جا سکتی ہے یا نہیں اس کے بعد ہی مورتی بنانے کا کام شروع ہوگا اس ویج بھارت سرکار کو دھرم وشیر سے جوڑنے پر ویدیش منتری ایس جے شنکر نے ویدیشی میڈیا کو پھٹکار لگائی ایس جے شنکر نے ویدیشی میڈیا کو دھرم کے نام پر آئینہ دکھانے کی کوشش کی اور صاحب کہا کہ انہیں اپنے دیش پر گرب ہے ایس جے شنکر کو غصہ ہندو نیشنلسٹ شبدوں پر آیا ویدیشی میڈیا کی کئی ریپورٹ میں بھارت سرکار کیلئے ہندو راشتروادی شبدوں کا استعمال کیا جاتا ہے میرے نہیں دیکھا اس طرح کا چیٹ اس طرح کا کرمینل مائنڈ وہ جیل سٹاپ کو پرائیب کر دے گا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا گورمنٹ فنکشنری پورپرشنیٹ کرتا تھا آوازیں برنمتا تھا ٹارگیٹ بھی بہت پاورپول نانوان لوگوں کو کرتا ہے یہ ایک ہی چیز سے رکھ سکتا ہے اگر آپ اس کی جیپ گارنے نیوز چینلوں کے اتحاس میں پہلی بار نیوز 18 انڈیا کی ویب سیریز FIR نمبر دوسوار FIR سٹریمیng 3rd فیبری 9 پیم